یہ کیوں فرمایا صاحب سے زیادہ کر چویو کر دو یہ کیوں فرمایا صاحب سے زیادہ کر اتنی بھی تو آنکھا فرما سکتے ہیں اتنی کا محبت اتنیوں نہ سکتا ہے میں زمداری سے جملے عرض کرنا ہوں جس کے ایمان کی بات ہو تو چہرے پر مشکرہ ہٹ لائیے گا آنکھا فرما سکتے ہیں لائیو منو حدو تم خلطاکو ناہب بائیلہ حریفانی دہی وبلد ہی انناسی اجمائی اس لئے سب سے بڑھ کر محبت کر کہ تیری زندگی میں ایک موقع آ گیا اور موقع تیری زندگی میں آئیں گے کبھی غمی کا کبھی خوشی کا تجارت کا معیشت کا معاشر کا لیندین کا شلعہ کا جنگ کا عاملات کا افتگو کا تیری زندگی میں موقع آئیں گے اس موقع پر ایک طرف میرا حکم دوسری طرف باپ کی خواہش ایک طرف میرا حکم دوسری طرف بیوی کی خواہش ایک طرف میرا حکم دوسری طرف اولاد کی رائے ایک طرف میرا حکم دوسری طرف ماں کی رائے ایک طرف میرا حکم دوسری طرف لیڈر کی بات ایک طرف میرا حکم دوسری طرف ملہ کی بات ایک طرف میرا حکم دوسری طرف پیر کی بات اگر محبت کی حکم ہوتا برابر تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو چاہے حضور کی مانو چاہے ماں کی مانو حکم برابر ہے چاہے حضور کی مانو چاہے اولاد کی مانو چاہے حضور کی مانو چاہے قائد کی مانو چاہے حضور کی مانو چاہے پیر کی مانو چاہے ملہ کی مانو آقا فرماتے ہیں نہیں لائیو میں نوہدکم اتا کونہ حبہ علیہم انبالدی ہی وملدی ہی وانتا سی اجمائی جب میری بات کے شام میں کسی اور کی بات آ جائے سخت کی باتیں چوتے کی نوک رکھنے محمد کے دامن سجھ جائے سب کی باتیں چھوڑ دیں سب کی باتیں چھوڑ دیں کملی والے کے دامن سے چھوڑ جا شفاعت کی امید لگائے بھائی کسی نے نہیں کرنی شفاعت سوائے چھوڑ دیں اچھا محبت کی یہ مجھولہ ہوں دوستوں کو پیش کر رہا ہوں جو ہمیں سننے کے لئے آتے ہیں کہ یہ کیا کیا سننے کے لئے آتے ہیں اچھا ان کی بڑی مہربانی سننے کے لئے آج آتے ہیں حالانکہ انہیں بڑا روکا جاتا ہے حالانکہ انہیں بڑا روکا جاتا ہے یہ روکنے کا سلسلہ کازمی صاحب بڑا پرانا ہے انہوں نے اس دور میں بھی کہا تھا اس گلی سے جانے سے پہلے کاروں میں وہی ٹھوز ہے محبت ہوتی ہے کس وجہ سے حضور کیسا قریب ہے یا رسول اللہ میرے قریب تو اولاد ہے رضانہوں سے دیکھتے ہو میرے قریب تو والدین ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ کے بعد آقا ایسا قریب ہے کہ ایسا کوئی اور قریب نہیں ہے علماء جیوبند کے ماتھے کا جھوپر مولا شکلی ثانویرہ محبلا کا قول پیش کر رہا اے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو امیر ثانویرہ کا جملہ پیش کر رہا اے کسی کے پاس ترازو تو وہ میرے ثانویرہ کا جملہ دولے حقیب علمت مولا شکلی ثانویرہ لکھتے ہیں اگر کوئی خود سے خودکشی کرنے کے لیے دریا میں چھلان لگائے تو حرام ہے خود سے مرنے کے لیے آگ میں چھلان لگائے تو حرام ہے لیکن اگر حضور حکم فرمائے چھلان لگا تو عاجب ہے حضور حکم فرمائے واجب ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق بھی جس دل وچھ عشق نبی نہیں ہے اے اہمیرےے اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات کا امام بنا کر پھیجا ہے ساری کائنات کا سردار بنا کر پھیجا ہے اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر پھیجا ہے اگر محبوب تو بھیجنا نہ ہوتا اللہ اس کائنات تو نہ سجاتا خلق فو بشورت سجایا نہ ہوتا کسے شہد عویت سایا نہ ہوتا رئی ارشکول سین چندارے شبوروں دنے نہ ہندے نظارے نا جننوں بشرتے نا کوئی پریدہ ایاتی ماماتی نا میاں نا زندہ نا ہوراں نا کشے نا آدم نا حبا نا یاکور بیونس نا یوسف صلیخا نا تختات تاجان نا سلطا نا ہندے نا محلان نیوانی نا دربا نا ہندے نا ملتی نیشینوں سے دے زندگانی آوائے نا ہندی نا ہندی نا ہندائے پانی نا میلا دے ہندے یا نا تفانی سناخان نا ہندے نا اے خود بیانی نارشو فرش دخاکی میں نوری جمانے تے کچھ بھی نہمدہ نہ ہو ری کشے جی زدہ اے تے شایہ نہمدہ جراب نے مہمدہ بڑھایا